سڑک سیاست میں ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی ناظرین آپ کو آج بڑا اہم دن ہے پیڈی ایم کے لیے لہور میں ہو رہا ہے جلسہ جہاں مریم بی بی اب تک پہنچ چکی ہیں اس کے علاوہ دیگر مولانا فصل رحمان صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ تمام لوگ اپنے اپنے مقام سے آیا صادق صاحب کے گھر جہاں پر عشائی زہرانہ دیا جا رہا تھا مریم بی بی کی طرف سے اب نکلے ہیں اور چھے بجے تک کا ٹائم دیا گیا ہے جلسے کے آغاز کا تو لیٹسی کے وہ دونوں کب تک پہنچتے ہیں اور پھر باقاعدہ طور پر یہ جلسہ شروع ہو جائے گا مجھے سسی پلیجو صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جوئن کر چکی ہیں سسی صاحبہ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی سب سے پہلے تو آپ سے یہ میں جاننا چاہی ہوں پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں حلیم آدل شیخ صاحب بھی تشریف لات چکے ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں سسی صاحبہ مجھے بتائی کہ آپ سے پہلے ساتھ موجود تھی شرمیلہ فاروقی صاحبہ وہ کہہ رہی تھی کہ پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں جو میمبران ہیں جو اس کا حصہ ہیں ان کے پاس سارا لائے حمل پلان ہے لیکن کچھ کچھ اندازہ جو دیگر آنما ہے ان کو ان کو ہو رہا ہے تو سسی صاحبہ آپ کو اندازہ ہے یا آپ کو معلوم ہے کہ آج ایسا کیا ہونے جا رہا ہے جس کو آج کا تاریخ دین اور آر یاپار کا دن کہا جا رہا ہے بہت شکریہ پہلی بات یہ کہ لاہور بہت اہم ایک شہر ہے اور پنجاب صبح جہاں دھاندلیاں بھی بے شمار ہوئی اور میرے خال میں جس اسٹینٹ سے لوگ نکل رہے ہیں ابھی پہنچ بھی رہے ہیں کافی پہنچے بھی ہیں اور شاندار ایک نظارہ ہے اور سب پہلے یہ پانی بھر کر کوشش کی گئی لوگوں کو روکنے کی بھی کوشش کی گئی گرفتاریوں کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا پرچے بچے بھی کتنا کے لیے لیکن پھر آخر میں انہوں نے دیکھا کہ زیادہ کھل کر سامنے ہم کوئی رکاوٹی نہیں رہا لیں گے لیکن جو آج بھی پتا چل رہا ہے کہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں یہ اہم اس وجہ سے ہے ایک تو پی ڈی اے میں کی پڑاؤ کا یہ اہم ترین پڑاؤ ہے اور حکومت خود لرز گئی ہے ڈر گئی ہے دوسری بات یہ کہ میرسا کے پاکستان کے حوالے سے جو ہماری گیارہ جماعتیں کام کر رہی تھی میرے خیال میں کہ اس حوالے سے بھی جو بھی پیشرفت ہوئی ہے اس کی حوالے سے اعلانات ہو سکتے ہیں باقی تو سربراہی کمیٹی جو ہے ان کی میٹنگ ہوئی ہے تو وہ ہم جلسے میں ہی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حتمی اعلانات کیا ہوتے ہیں اور آگے کا جو لاحمل ہے وہ بھی یہ بیان کیا جا سکتا ہے یا ڈیٹ دی جا سکتی ہے کیونکہ جلس پہلا جو فیس تھا وہ جلسوں کا تھا اس کے بعد جو ہے لاغ مارچ کے ادھرنا ڈیٹ کے حوالے سے کب ظاہری بات ہوگا ضرور اب حکومت جو ہے جو فسٹیشن کے عالم میں اب ان کو یاد آیا ہے کہ کوئی قومی ڈائلاغ نام پر بھی ایک چیز جو ہے وہ ہوتی ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے کیونکہ یہ جو کاروان ہیں جو اپنے منزل کے لیے رواں دماں ہیں اور سارے جلسے رکاوٹوں کے باوجود کامیاب ہوئے ہیں زبردست ہوئے ہیں مہترمہ لیکن منزل پریڈی گیم کی تو حکومت کو گرانا تھا وزیر آزم صاحب کا استیفہ تھا اس حکومت کو گھر بھیجنا تھا لیکن آج یہ دو سے تین مہینے کا آپ لوگ کا ہی پیرید ہے جو آج پہلا راؤنڈ اس کا فائنل راؤنڈ آج مکمل ہو رہا ہے لہوڑ جلسے کے بعد پھر ایک مہینے کا جو بریک ہے اور اس کے بعد پھر آگے لائے عمل اور کیا ہونے جا رہا ہے وہ آج چھا ہے جلسے میں اعلان ہونے جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے میں ذرا بتا دوں بلاول بٹو ساب پونچ چکے ہیں جلسے میں اور کارکنان کو وہ اس وقت ہاتھ الاغ کر بتا رہے ہیں اپنی موجودگی کا پتہ دے رہے ہیں غالباً اب مولانا فضل رحمان صاحب کو انتظار کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر واقعیدہ طور پر اس جلسے کا آغاز ہو جائے گا حلیم عدل شیخ صاحب سر جو بات کر رہی ہیں سسی وہ کہہ رہی ہیں کہ کامیابی سے کافلہ روا دوا ہوا آگے بڑھا لیکن سر ابوستی جو اس کے نتائش تھے یا جو پی ڈی ایم ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ نتائش تو نہیں ملے نہ اسریفہ آیا نہ حکومت کو کوئی دچکہ لگا نہ حکومت گری یہ اگلہ لائے حمل کا کیا ہوگا اس کے لئے حکومت تیاری کر رہی ہے سر حلیم صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے مجھے حلیم صاحب کی آواز حلیم صاحب آغاز سے شروع کیجئے گا کیونکہ آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی سر اب آ رہی ہے میری آواز جی بالکل آ رہی ہے میں کہوں کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑا بھانمتی نے کنبہ جوڑا وہ سانجے کی ہانڈی ان کی طرح ہوتا ہے جو کہ چورائے کے اندر پھوٹتا ہے اور آج دیکھئے گا جو سانجے کی ہانڈی جو بھانمتی کا کنبہ آج گریٹر اقبال پارک میں ان کی حقیقت ان کی اصلیت آج سامنے آ جائے گی جتنے جھوٹ پہ گزارہ کیا انہوں نے میں آج بہترمہ میاری بہن ہے پانی چھوڑا اس جھوٹ سے تو مولانا صاحب بھی مکرگ ایسے نہ کرے نہ کسی نے آپ کو روکا نہ پانی چھوڑا اور 35% ہے گریٹر اقبال پارک کا باقی تو ایریا بیسی پورا نہیں ہونا صرف 35% پہ انہوں نے کرکیاں لگائی ہیں اور اگر ایک ایک فٹ پہ بھی لگاتے تو بھی پندرہ سے بیزار کرسیاں بنتی ہیں اور ایک بجے ورکر جو تھا وہ بچارہ دھوپ میں سنتی میں کرونا میں وہاں جانے کے لیے کچھ چھوڑے بہت جاتے وہاں تھے اور یہ گھر پہ بیٹھے وہ کھانے کھانے تھے ایک بجے کا ٹائم دیا ہے تین مجھے سے لوگ واپس بھی جانے شروع ہو گئے اور یہ سماں نہیں دکھایا ہے کیا تھا ایجنڈا یہ جو ایجنڈا لیکر چلے تھی جو انہوں نے ہاں گورنمنٹ تو جاتی نہیں کوئی جلسوں سے جلوسوں سے اس قسم کے لنگڑے لولے جلسوں سے گورنمنٹ نہیں جاتی ان کا خواہش تھی کہ ہم نیت کے کیسز ختم کر دیں گے پہلے فیٹف پہ انہوں نے بلیک میل کیا اس سے پہلے کچھ ترامیم تھی اس سے پہلے کوٹ سے کچھ ایک اور کچھ ووٹ چاہیئے تھے اس سے ہر دفعہ کیس چھوڑ دو کیس چھوڑ دو کیس چھوڑ دو جیل سے نکال دو اب ان کا یہ تھا کہ ان کا پپا کو ڈیڈی کو اور مولانا کو این آر او مل جائے پپا ڈیڈی تو پہلے نواز شریف زرداری انڈ کمپنی تو پہلے تھے اب وہ مولانا صاحب بھی دیکھا جی میں ڈیڈ کے اندر فٹ ہوئے پڑے ہیں اگرد برانی کے دور کے اندر پپا ڈالا ڈیڈی مولانا بچاو مومنٹ ٹیم اور آج ان کا کچھ نہیں ہے ان کے پاس اور انہوں نے ہمیں پریشان کر دیا آج خان صاحب اب بنی گالہ میں ریلیکس کر رہے ہیں وہ تو سوالے ٹی وی بھی دیکھنا ہے کہ مول میں نہیں ہے وہ شیرو کو اور ٹائگر کو گوشت اور شلا کے وہ کہہ رہے ہیں آج انہوں نے ہمیں ریلیکس دن منایا ہے اور یہ سب کہاں تھا نا کپل خان صاحب نے کہ سب جو ہے یہ روڈوں پر دھکے کھا رہے ہوں گے اور ایک پس سب عمران خان صاحب کنٹینئر پہ تھے اور یہ سب پارلیمنٹ میں تھے آج عمران خان صاحب پرائیمس رہاوس میں اور یہ سب روڈوں پر دھکے کھا رہے ہیں کیونکہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ بڑا فشی فشی سا ہے کرکشن سے جان چھوڑانے کے لیے کیسٹس سے جان چھوڑانے کے لیے لوٹا و اعمال حضم کرنے کے لیے اچھا سر اس وقت اس وقت جو ایجنڈا آپ لوگوں کا تھا چار حلقوں کے علاوہ جو وزیر آزم کا استیفہ آپ لوگوں کو چاہیے تھا تو سر آپ لوگوں کے ایجنڈے پر بھی کوئی خاطر کا نتائج نہیں آئے تھے تو وہی سیچویشن اس وقت پی ٹی ایم کے بھی دکھائی دی لی لیکن سسی پلیچو صاحبہ بہت زیادہ اسٹرکٹ قسم کا آپ لوگوں کا بیئے ویئر رہا ہے بہت زیادہ سخت بیئے ویئر رہا ہے کووٹ پر سن میں فرسٹ ویو میں پھر اس کے بعد ابھی بھی جب بختاور کی انگیجمنٹ والا سلسلہ تھا اس دوران بھی جس طرح سے کارڈ جائے اور جس طرح کی ایس او پیس کا مکمل طور پر خیال رکھا گیا جو مہمان آرہے ہیں وہ کووٹ کے ٹیسٹ کروانے کے بعد آرہے ہیں ویسے بھی پیپلز پارٹی بہت زیادہ حکومت پر تنقید کرتی لی لیکن ابھی جلسہ اور پی ٹی ایم کا جلسہ اور جلسوں کے دوران کچھ اس طرح کی سیچویشن ایک طرف ساد رفیق ساپ کو میں دیکھتی ہوں وہ خانستے میں دکھائی دے رہے ہیں دوسری طرف سوبیا خان صاحبہ جو ہیں لیگی ایم پی ہیں غالباً ان کا وہ ریلی لے گا نکل رہی ہیں ان کا پوزیٹیف کے ریپورٹ ان کے پاس آگئی ان کو واپس بھیج دیا گیا تو یہ آپ لوگ نہیں سمجھتے اخلاقی طور پر یہ جواز تھا آپ لوگ کہ آپ اس کو اکلیسٹ روک سکتے تھے آگے بڑھایا جا سکتا تھا اتنی زیادہ غیر سنجیدگی اتنے سیریس نوٹ پر ہمارے تو جو ہیں وہ مختلف ریٹس پر بیچ میں انٹرویل کے بعد جو ہے جلسے ہو رہے ہیں لیکن حکومت جو روز وائلیشن کر رہی ہے اور پھر بندوبست بھی نہیں ان کے پاس ہم تو ہر قسم کی جو ہے میرے خیال میں خیال بھی کر رہے ہیں سندھ ہو یا دوسری طرف بلکہ ہم نے کوشش کی کہ یہاں ایس او پیز زیادہ سخت ہونے چاہیے تو ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی جو ہے میدان میں نکل آئے پریس کانفرنس کی شمیم صاحب نے کہ نہیں 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 کوئی بھی جو ہے سو پیز زیادہ سخت نہیں ہونی چاہیے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہوں ایک نومل سوال کرنا چاہتے ہوں آپ جلسے کو سائیڈ میں رکھ لیجئے آپ یہ بتائیے کہ کہیں پانچ سو یا ہزار بندے کا مجمع زمع ہو رہا ہے ایسی سیچویشن میں وہ صحیح ہے وہاں پر یہ کوویٹ کے سپریڈ نہیں ہوگا یہ تو پھر ہزاروں کا مجمع اور آپ لوگ کے مطابق لاکھوں کا مجمع ہے یہ حکومت جو غیر عوامی بلکہ انسانی ہیمن رائٹس کی حوالے سے بھی ہر ویالیشن میں مبتلا ہے اور آئین کی بھی خلاف ورزی کرے یہ مصلت ہے اس کے خلاف یہ جو بھی جدو جہدے پیسکل ہے یہ جہاد ہے اور جو حلیم عادل شیخ صاحب نے ابھی بات کی فسٹیشن کا تو عالم یہ ہے کہ حکومت نے یہ جلسے کا سن کر فوراں جو ہے ری شفل میں بھی ہو آگے انٹیری منسٹری جو شیخ رشید صاحب کی برسوں کی خواہش تھی لیکن ان کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی کا پورا بدو بس ان کو کرنا ہوگا کسی بھی حوالے سے کسی بھی چیز کو ایکسکیوز بنا کر کوئی بد مزگی ہم نہیں چاہتے کہ ہو اور ان کو ہر طرح سے خیال لکھنا چاہیے پروونشل گورنمنٹ کو بھی اور یہ ہمارا آئین ہی حق ہے ہم پیسفل طریقے سجدوجد میں ہیں اور یہ حکومت میرے خال میں سسی صاحبہ سسی آپ نے مجھے میری سوال کا جواب نہیں دیا میں آپ کی بات بڑی غور سے سن رہی ہوں لیکن آپ نے میری پاک کے جواب نہیں دیا میں نے آپ سے پوچھا یہ ہزاروں لوگ جمع ہوں گے جلسہ گاہ میں سپریڈ نہیں ہوگا خطرناک نہیں ہوگا ہمارے بھائی نے تو اس کا جواب بھی میں ضرور دینا چاہتی تھی اس کو میرے رسپونڈ کیا آپ اچھا پروگرام کر رہی ہیں لیکن لیبل پلینگ فیلڈ یہاں ہوگی تو باقی بھی ہمیں دکھنے میں یہ دیکھیں ہم ایسو پیس کا بلکل خیال کر رہے ہیں اور یہ اگر نہیں کر رہے گے عوام ہم سے پوچھتی ہے کہ آپ کو منڈیٹ دیا آپ کیوں جدوجد میں نہیں ہیں آپ کیوں جلسے نہیں کر رہے ہیں اور یہ پی ڈی ایم کی پوری تحریک جو پیسفل ہے پھر سے کہہ رہی ہوں پیسفل ہے جو غیر آئینی نہیں ہے غیر آئینی ہتھکنڈے یہ حکومت استعمال کر رہی ہے اب ان کو پتا چلا ہے کہ سامنے چیزیں تو اللہ اللہ خیر سلائے پہلے دوسرے لوگ کہتے تھے جنوری کا سورج یہ نہیں دیکھئے گئے اب ان کے خود کے لوگوں کو پتا چل گیا ہے خان صاحب کو غلط مشورے دے کر اس نحج تک پہنچایا گیا ہے عمران خان صاحب میرے خیال میں پہلے ان کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی اب یہ جو چیز ساری جو ہو رہی ہے یہ فیصلہ کر مرنے میں پلیز یہ سمجھنے کی آپ کوشش کریں پاکستان جتنا ان کا ہے اتنا ہمارا ہے اس سے زیادہ قربانیاں ہم نے دی ہیں خاص طرح پیپرز پارٹی کی کہ ماضی پر اگر نظر ڈالیں یہ ہمیں درس نہ دیں میں صفحاری بھائی کی بات نہیں کر رہی جو بھی پی ٹی ہے تو کبھی کبھار بات کرتے ہیں اور بڑا ہی ویسے لیاز بھی کرتے ہیں لیکن جو دوسری پی ٹی ہے جن کے پاس جو ہے پالیسی میکنگ اور ڈیسیشن میکنگ میں جن کا عمل دخل ہے فیڈرلی لیول پر ان کا آپ نے دیکھا کوئی نہ ویجن ہے کوئی ڈائریکشن اس وقت بھی اس لحظ پر قربانیاں دینے کا ملک کے خدمت کرنے کا موقع تو دیں دھائی سال کی پرفارمنس سے آپ لوگ ریزلٹ نکالنا شروع ہو گئے ہیں پانچ سال دیں قانون کے مطابق آئین کے مطابق پرفارمنس کی بنیاد پر نارہ لگائے کہ پاکستان کھپے تو میرے خال میں اس سے بڑھ کر آپ کو حصلہ کہاں سے ملے گا ان کی ٹولرنس لیول آپ نے دیکھی ہے پی ٹی آئی کی ابھی سے جن کو ان کو دن میں تاری تو نظر آگئے پارلیمنٹ سے کیوں بھاگ رہے ہیں مجھے بتائیں یہ بھائی ہمارے جواب دے سکیں گے کوئی یہ پارلیمنٹ سے یہ پارلیمنٹی سسٹم میں اگر یقین رکھتے ہیں اب ان کو بات یہاں دائی گئے دائلاغ ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں ہوگئے جناب وہاں تو سٹیننگ کمیٹی سے بھاگتے ہیں وہاں کی تو کوئی چیز وہ ایک آڈیننس کی فیٹری بن چکی ہے یہ حکومت ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور وکٹرمائزیشن کا عالم یہ ہے کہ پوری کی پوری اپوزیشن کی جو ہے ٹاپ لیٹرشپ کو انہوں نے یا تو کٹیڈیم کرا کر دیا اس طرح نہیں ہوتا خود ان کو چاہیے تھا کہ ان کے اپنے میریفیسٹوں پہ یہ اگر یہ عمل کرتے تو کافی چیزیں ان کے لیے بہتر یہ دو سالوں کا ٹائم ملا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا اب ان کے گھر جانے کا وقت آگیا ہے سر آپ کے گھر جانے کا وقت آگیا ہے سسی صاحبہ کہہ رہی ہیں صحیح فرماری میں اس وقت اپنے الیکشن آفیس پہ ہوں اور آرام سے ریلیکس کرنے کے لیے گھر جا رہا ہوں شام کو بچوں کے ساتھ گھومنے پھرنے جاؤں گا تو بلکل صحیح فرماری ہمارے گھر جانے کا وقت آگیا ہے ریلیکس کرنے کا وقت آگیا ہے کوئی ٹینچن نہیں ہے اور ان کے ان کی پارٹیز کا بات یہ ہے کہ میں اپنی بہن سسی پلیو سے پوشتا ہوں اس وقت ایکیس پرسنٹ ریشو آ رہا ہے کوویٹ کا سندھ میں اور یہ نعرہ لگا رہا ہے چلو چلو لاہور چلو کیا جسٹیفائیڈ ہے ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں اور دوسرے جانے ان کی عزرہ پیچوو صاحبہ فرماری ہے کل منسٹر ہیلٹ کہ سندھ میں کوویٹ کے کرونا کے بیرے حالات بہت خراب ہیں لوگ گھروں سے باہر نکلے ہیں تو یہ چلو چلو لاہور چلو والے جینور حقیق جائز ہیں یا محترمہ عزرہ پیچوو صاحبہ دوسرے جانے بھی اسٹیفوں کا ٹوپی ڈراما رہا ہمیں سٹارٹ کر دیا ہے اسٹیفے 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 ایک طرف اسٹیفے بلاول سامنگوارے ہیں اسٹیفے 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 تو آپ لوگوں کو آپ لوگ کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے خان صاحب کہہ چکے ٹھیک ہے اسٹیفے دے دیں ہم بری الیکشن کروا دیں پلیز مجھے پلیز مجھے چھوڑی بات کر دیں ایک طرف اسٹیفے دیکھیں کریں ایک طرف اسٹیفے کی بات دوسری طرف الیکشن کمیشن کو خط لکھ رہے ہیں کہ تین سیٹوں پر الیکشن کروا دی جائیں اور اس میں تاج اہدر صاحب لکھ رہے ہیں کہ سن میں کوئی کرونا نہیں ہے ہم نے سیٹل کر دیا ہے اکیس پرسنٹ کرونا ہے کراچی میں اور یہ کہتے سیٹل کر دیا یہ کرونا پھیلاو مومنٹ بن چکی ہے اب یہ نیرکہ دارت چیئے ہیں جو جو کہا کرونا کھپے کھپے جلسہ کور کیا ہے دوہزار چودہ والا بھی غالباً دوہزار گیارہ والا بھی آج کیا سیچوئیشن ہے یہ گیارہ جماعتوں کا جلسہ ہے تو غالباً پھر گیارہ جماعتوں کے جلسے کا کراؤڈ بھی اسی حساب سے ہونا چاہیے دکھ رہا ہے آپ کو نظر آرہے جھانگیر خان میرے ساتھ موجود ہوں گے گریٹر اقبال پار کے جی اس کا یہ منظر ہے اور یہاں پر تمام قائدین پہنچ چکے ہیں اور اب جب قائدین پہنچ گئے ہیں اور پھر اس کے بعد دمادم مست قلندر جو آج ہونے جا رہا ہے پی ٹی ایم کی طرف سے کیا اہم اعلان ہونے جا رہا ہے کیا اہم باتیں ہونے جا رہے ہیں ایک طرف دیکھئے جی پی ٹی آئی کا یہ جلسہ ہے دوہزار چودہ کا پبلک کا جس طرح کا عمران خان کی طرف ایک والہانہ اظہار ہوا کرتا تھا اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے وجہہ کراچی کا جلسہ ہو چاہے لاہور کا جلسہ ہو عمران خان کے لیے عمران خان کے کرزمہ میں لوگ نکلا کرتے تھے ان کے پیچھے تو یہ آپ کو دوہزار چودہ کا جلسہ دکھائی دے رہا ہوگا پھر یہ پی ٹی ایم کا آج کا دوہزار بیس کا یہ جلسہ ہے یہ وہی میدان ہے وہی لاہور کا گریٹر اقبال پارک ہے جہاں پر گیارہ جماعتیں انہیں اپنے کارکنان کو اکھٹا کیا ہے وہی ہی ہیلی شوٹ ہے اور پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہر جلسے کی رسپونسیبیلیٹی مختلف لوگوں کے پاس تھی آج کے جلسے کی رسپونسیبیلیٹی اگر کہہ لیا جائے کہ مریم صاحبہ اپنے اوپر اکھے ہوئے تھی تو وہ بالکل غلط نہیں ہے کیونکہ مریم صاحبہ کو پارٹی کی طرف سے بھی شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی دیگر لیڈران کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ نکلیں آپ لوگوں کو موبلائز کریں آپ لوگوں کو دعوت دیں کہ آج کے جلسے میں وہ شامل ہو تو آج کے جلسے کو دیکھنا ہوگا کہ مریم بی بی فائنلی کتنے لوگوں کو لانے میں لوگوں کو گھروں سے نکالنے میں اور خاص اور پہ جو حکومت مخالف ایجنڈا لے کر نعرہ لے کر نکلی ہوئی ہیں وہ کرنے میں کتنے زیادہ کامیاب آج مریم بی بی صاحبہ ہوئی ہیں کیونکہ situation خطرناک ہے کووڈ ہے چاروں طرف لیکن اس کے باوجود بھی پی ڈی ایم کا یہ جلسہ آج ہو رہا ہے کتنا لوگوں نے ایسو پیس کا خیال رکھا ہوا ہے ماس پینا ہوا ہے اور یہ چاہے آپ ایسو پی کا خیال رکھیں نہ رکھیں بات اتنے بڑے مجمع میں اوپسٹی نہیں ہو سکتا کیر نہیں ہو سکتی تو خدا نہ خاصتہ اگر انفیکشن زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر یہاں سے لوگوں کی تعداد زیادہ نکلتی ہے تو پھر اس کی ریسپونسیبیلٹی کس پر آئے گی کیا اس کی ریسپونسیبیلٹی بھی مریم بی بھی اپنے اوپر لینے کو تیار ہوں گی جیسے یہاں پر لاہور کے جلسے کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کی ریسپونسیبیلٹی مریم صاحبہ کے اوپر موجود تھی جی حلیم صاحب آپ کچھ کمپلیٹ کرنا چاہ رہے تھے اپنا جملہ کیجے پلیس میرا جملہ آپ نے بیچ میں رو دیا میں کہنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ کرونا یہ کرونا بن چکے ایک طرف انہوں نے کہا کہ مستیفے دینے جا رہے ہیں دوسرے طرف آتاہ جہدر صاحب نے کہا کہ سندھ میں حالات دلکل ٹھیک ہے الیکشن کرا دو ایک طرف آزرہ پیچو صاحبہ کہہ رہی یہ کرونا بڑھ گیا ہے دوسرے طرف کہہ رہے ہیں لاہور لاہور چلو چلو لاہور چلو اکیس پرسنٹ کراچی میں کرونا کے مریض ہیں تین ڈاکٹرز ہمارے پرسوں بچارے کرونا کی نظر ہو چکے ہیں میں کہا نکھتا ہوں انہیں خیال نہیں ہے انہیں کوئی آؤٹکم کوئی آنی نہیں ہے سواء اس کے کہ ہم ان کو کیسز میں چھوڑتے تھے وہ چھوڑنے نہیں جا رہے ہیں یہ قوم انہیں مارک نہیں کرے گی اور یہ جو ریزلٹ آیا ہے چند دن آیا ہے چند دن پہلے گرف میکزین خلیج نے جو ایک وہ سروے کرایا کہ 82% لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلق وقت کو چوز کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں ذاتی فنکشنز ہوتے ہیں اللہ مبارک کرے ہیں ان کے گھر کے فنکشنز ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اس کے اوپر کہتا ہے کوویڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ غریب کا بچہ جو ورکر سامنے بیٹھا ہے پاکستانی اس کو فکر نہیں گو ان کو چلو چلو لاہور چلو بھائی آپ نے ٹیسٹ کرا لیے کراہی سندھ کے بارڈر کے اوپر میں کہنا چاہتا ہوں ان کا کردار ایک گھناونا کردار یہ گیارہ علی بابا گیارہ چورو کا جو گھناونا کردار سامنے آرہا ہے اب دیکھ لیے جائے نا اکرہ 2014 کا جلسہ اس کے بعد ہمارا 2017 کا جلسہ اور اس کے بعد آپ دیکھئے گا یہاں کی جلسے آج زمین آسپانگب ایک طرف عمران خان کا گیرا جلسہ دوسری طرف ان کا سب کا جلسہ لوگ کیوں نہیں آرہے آپ نے جیسے پہلے فرمائے کہ آپ لوگ بھی نکلے تھے دھرنے کے اوپر چار ہلکہ کھلوانے کے لیے ایک پیچھے جدو جہد تھی ایک کونس تھا لوگوں کو پتا تھا عمران خان کرا ہے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے یہ اپنی جان پچانے کے لیے نہیں تھا لیکن حلیم صاحب ابھی سسی ساتھی موجود ہیں ان کے کھنکارے سے مجھے تھوڑے سا ساتھ رفیق صاحب کی کھانسی آد آگے سسی میں آپ کو یہ کھانسی زرہ دکھانا اور سنوانا چاہ رہی ہوں سنیے گا پھر میں آپ سے اس پر سوال کرتی ہوں اس لیے میں نے تم سے آرکھیا سسی یہ قائدین ہے یہ رہنما ہے جو پی ڈی ایم کو لیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو نکال رہے ہیں گھروں سے حکومت مخالف ایک ایجنڈا لے کر آپ لوگ چل رہے ہیں اخلاقی جواز نہیں بنتا تمام لوگوں کا کہ اگر کوئی بیمار ہے یا اگر کسی کی ایسی سیچویشن ہے تو وہ خودساقتہ گھر چلے جائے یا پھر پہلے سے قائدین کے بیچ میں یہ ڈسکس ہو کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہو تو وہ خودساقتہ چلے جائے کہیں یہ ساد رفیق صاحب دیکھئے کس طرح سے دکھائی دے رہے ہیں وہاں سوبیہ خان صاحبہ ابھی ان ٹائبہ ابھی ان کی پوزیٹیو رپورٹ آنے کے بعد بھیجا گیا ہے تو یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری بنتی نہیں ہے ایک ایڈ کر لو میری اجازت ہو تھوڑی سیچی سے ایڈ کر لو ایک چھوٹی سیچے ایڈ کرنے دی یہ چیز ہے ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں حلیم صاحب آدھی سی سے ایڈ کرنا چاہ رہوں کل میں گیا تھا سلسی پلجوں کے ظلے میں تو مجھے وہاں اجازت شاہد شرازی صاحب کی یہاں ایڈوائزر تھے ان کی ڈیکت ہوئی ہے کرونا میں ان کے بچوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ جب پی ٹی پیپل پارٹی کے جلسہ ہو رہا تھا کراچی والا تو اجازت شاہد شرازی صاحب کرونا کے باوجود چھے دن کیمپین میں لگے رہے تھے ایک پریشر تھا کیادت کیا بندے لاؤ بندے لاؤ بندے لاؤ اور چھتے دن وہ بچارے بیٹھ گئے تو پتہ چلا کہ ان کو کورونا تھا ان کو چھے دن سے کورونا تھا لیکن یہی صورتحال تھی کہ پریشر تھا جلسہ کرنا ہے جلسہ کرنا ہے وہ کمیٹی چھک تھے یہ میں بتا رہا ہوں ان کے دلے میں کل میں پارٹی کے بچارے اسے چکر میں مبارے گئے سسی صاحب نہیں ہوں گی علیم بھائی اللہ تعالی علیم بھائی کو بھی سہت دے اور اجاز شاہ صاحب کی بخورت سرمائے دیکھیں یہ جلسے میں کنٹروورشل ایسپیکٹ جھوننے کی یا نیگٹیو چیزیں کی ہر میڈیا میں کچھ ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے ہر وقت یہ پوزیٹیو کوئی بھی چیز نہیں دکھاتے وہ ہر وقت نیگٹیو اب ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہوں کے خواجہ ساد رفیقی ہو سکتا ہے ان کو الرجی ہو ہو سکتا ہے ڈسٹ الرجی ہو ہو سکتا ہے اس وقت جو ہے انہوں نے کچھ ٹھنڈی کوئی چیز اچھانک سے کھا لی ہو ہو سکتا ہے اللہ تعالی سب کو اپنے امان میں رکھے اور یہ ہے کہ مسلم لیگ نون پیوست پارٹی بہت ہی خال سے چلے ہیں اور گیارہ پارٹی سب جو ہے اپنے یاد تھوڑا سا بھی پتہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو سیلف آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں سب نے دیکھا ہے اور لوگوں کے لیے بھی محترم بلاول صاحب ہو یا بی بی مریم صاحب آؤ انہوں نے بار بار کہا ہے ایون مالد بلاول صاحب یہ دوسرے لوگ کہ بھائی ایسو پیس کا خیال لکھا جائے جلسہ شاندہ آ رہے ہیں یہ دونوں کمپیرن آپ کر رہی تھی میرے خیال میں مکومت کی نیندیں اڑ چکی ہیں کافلے آ رہے ہیں زبردست سما ہے زبردست ہے اور یہ لاہور کے لوگوں نے یہ کر کے دکھایا ہے آسفات وہاں سے جہاں سے لوگ آئے ہیں اور دل سے آئے ہیں میرے پارکباد کے مستقے ہیں ہمارے قائدین بھی اور لوگ بھی کہ سردی کے باوجود اور بہت سارے چیلنجز رکاوٹ ہیں ہر چیز کے باوجود اور یہ کہنا کہ یہ سسیس اہبہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیگٹیو ڈونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو مزی کی بات یہ کہ یہ چیزیں ڈونڈ نہیں رہے ہیں یہ خود ساختہ سامنے آرہے ہیں جس کی وجہ سے ناکہ ان کو دکھا رہے ہیں میرے شواب کیا کہ ایلرشی بھی ہو ستی ہے جی ٹھیک 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 ادنان صاحب میں تھوڑی سی آپ سے معذرت کروں گی مجھے ایک چھوڑی سا بریک لے نا ہے بریک کے بعد واپس آتی ہوں تو پھوکا گاغاز کرتے ہیں